بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات سناؤ رات کے پچھلے حصے میں چونکہ لشکر نے تلیتلہ کی طرف کوچ کرنا ہے اس طرح ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا جبابی دعود بن عیشہ مسکرائی پھر ذکریہ بن عدریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائی میں تمہارے کہنے کو کیسے ٹال سکتا ہوں افریقہ کے حالات میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں افریقہ کی سرزمین پر ایک نظر ڈالیں تو اس کا بیشتر بالائے حصہ کفے دس کی معنی دکائی دے گا البتہ اس کے کنارے ہر طرف دریاں اور شہروں وغیرہ کی علامت نمودار ہے جیسے ایک سفید کپڑے کے گرد سیاہ سنجاف لگی ہو یہ کفے دس میدان ہی افریقہ کا وہ خولناک سہرہ آزم ہے جو لاکھوں مربع میل پر محیط ہے اور جس میں حد نظر تک ریت یا سراب کے سوا کوئی چیز دکائی نہیں دے تھی اسی سہرہ آزم کے این شمال میں شرکن غربن وہ سرزمین واقعہ ہے جسے بلاد بربر یا بربرستان کہا جاتا ہے بلاد بربر کے جنوب مغرب یا کسی قدر مصر کی حد پر ایک ریگ روان کا بحر زخار موجیں مارتا ہے تو اس کے شمال میں بحیر ایروم اور بحیر اوقینوس کا نیلگو پانی لہریں مارتا ہے مقامی عربوں نے افریقہ کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے پہلے حصے کو افریقہ کہتے ہیں اس کا نام مغرب ادنہ بھی ہے اس کا دار الحکومت قیروان ہے اس کو ادنہ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ علاقہ بلاد عرب اور در خلافت عزمہ سے قریب تر ہے دوسرے حصے کو المغرب الاوسط کا نام دیا گیا ہے اس کا مرکزی حکومت تلمستان شہر ہے اور بنی مسگنان یا مسگنہ کے جزائر اس کے ساتھ ملحق ہیں تیسرے حصے کو مغرب اقصہ کہا جاتا ہے اس کا دار الحکومت مراکش ہے اور اس کو اقصہ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے در الحکومت دمشق یا بغداد سے بہت دور ہے افریقہ فی الحقیقت بربرستان کے مسرح کی حصے کا نام ہے یہ نام سب سے پہلے رومنوں نے اس علاقے کو دیا جس میں انہوں نے کرتاجنہ شہر کی تباہی کے بعد اپنی مسند اقتدار بچائی بعد ازاں اس نام کا اطلاق پوری افریقی سرزمین پر ہونے لگا میرے عزیز بائیو افریقہ میں قدیم زمانے کا ایک قوم بربر کے نام سے آباد تھی اس قوم کے بشمار قبائل اور گروہ ہیں جن میں سنہاجہ، قطامہ، مسمودہ، حوارہ اور زناتہ کے قبائل کو خاص اہمیت حاصل ہے یہ لوگ شمالی افریقہ میں کہاں سے آئے اور کس زمانے میں آئے اس کے بارے میں مورخین میں توڑا بہت اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ آج سے تین ہزار سال قبل بریعظم یورپ سے وہاں جا کر آباد ہو گئے یہ خیال بالکل غلط اور قطعی بے بنیاد ہے جبکہ دوسرے مورخین جن میں عرب اور غیر ممالک کے مورخین بھی شامل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ سامی عرب تھے اور زمانے تاریخ سے قبل مصر کے راستے شمالی افریقہ پہنچے تھے بہرحال بربر جب پہلے پہلے شمالی افریقہ میں آباد ہوئے تو اس وقت موجودہ ممالک بربر کی حدود کا نام و نشان تک نہ تھا کبھی یہ لوگ ایک وحدت میں منسلک ہو جاتے کبھی مختلف ملکوں کی صورت میں جن کی حدود بدلتی رہتی تھی شروع شروع میں یہ لوگ سیدھے سادھے کسان تھے ان کا رنگ گورا تھا اور آنکھیں نیلی آج کل بھی بلاد مغرب میں بربری نسل کے لوگوں ہی کو فوقیت حاصل ہے گو وہ اسلام کے عالمگی رشتے میں منسلک ہو کر اب عمومی طور پر عرب ہی کہلاتے ہیں میرے عزیز ساتھیو حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور سے آٹھ سو تین سال قبل ایک عرب قوم جسے فونے کی یا کنانی کہا جاتا ہے شمالی افریقہ میں ایک عظیمشان سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئی ان کا مرکزی حکومت افریقہ میں کرتاجنہ تھا جس کے معنی نیا شہر ہیں یہ فونی کی یا کنانی دور قدیم کی نہایت عظیمشان قوموں میں شمار ہوتی ہے یہ لوگ بھیرہ رم اور جبل لبنان کے درمیان ایک خوش منظر اور شاداب علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے بنیادی طور پر عرب تھے بڑے جنگجو اور ذہین تھے ان کی شاندار تاریخ کا آغاز دو ہزار چار سو قبل مسیح سے ہوا انہوں نے کشتی اور بڑے بڑے بادبانی جہاز بنائی بہرہ روم، بہرہ قلزم، بہرہ اوقیانوس کے ساحلوں جزیروں پر اپنی نو آبادیاں قائم کر کے سنت و حرفت، تجارت و تمدن اور علومی قدیمہ میں اتنی ترقی کی کہ قدیم رومن سلطنت کی عظمت و شوقت بھی ان کے سامنے مانت پڑ گئی انہیں کنانیوں نے سب سے پہلے شہر سیدہ کو اپنا مرکز حکومت بنایا اور پھر تیرہ سو قبل مسیح میں سیدہ کی جگہ سور شہر نے لے لی اور وہ صدیوں تک کنانیوں کے قوت و شوقت کا مرکز رہا جہاں تک کہ انہیں کنانیوں یعنی فونیکیوں کا مرکز اقتدار سیدہ اور سور سے افریقہ میں ان کے نئے تعمیر کردہ شہر کرتاجنہ میں منتقل ہو گیا یہ کنانی اور فونیکی بت پرستے پتر اور پیتل کے مجسمیں بنا کر انہیں پوچھتے تھے ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام بال تھا اور سب سے بڑی دیوی کا نام اشتار تھا کچھ لوگ افریقہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ درختوں کو بھی پوچھتے تھے یہ اصلی درخت ہوتے تھے یا پیتل کے مخروطی شکل کے ستون ہوا کرتے تھے یہ لوگ اپنی مردوں کو دفن کیا کرتے تھے اور اپنے مردوں کے ساتھ بال اور اشتار دیوتا کے بتوں کے علاوہ چراغ گلدان اور عطر کی شیشیاں اور زیورات بھی رکھ دیا کرتے تھے ان کنانیوں کو پیتل چاندی سونے اور مٹی کے برطن بنانے میں بڑی مہارت حاصل تھی ان ضروف پر وہ نہایت نفیس نقاشی اور ملمہ کاری کرتے تھے اس طرح وہ نہایت امدہ زیورات تلائی گلو بند بازو بند بناتے تھے پتروں پر تصویریں بنانے میں بھی انہیں کمال حاصل تھا اس کے علاوہ انہوں نے جن سنتوں میں کمال حاصل کیا ان میں زیادہ اہم کپڑا کاتنا و بننا اور رنگنا صافر شفاف شیشہ اور اس سے مختلف قسم کے ظروف اور آلات تیار کرنا اونی کپڑے پر زردوزی کا کام کرنا کشتیاں اور بادبانی جہاز تیار کرنا ایک انعانی اچھے کاریگر ہی نہیں بلکہ نہیت اچھے کسان باغبان اور تاجر بھی تھے اپنے باغوں اور زمینوں سے گندم اور زیتون اور شراب بڑی کسرس سے خاصل کرتے تھے اس دور کے تمام متمدن ممالک سے تجارت کرتے وہ عرب سے بخور، مرمر اور عقیق اور ہندوستان سے دار چینی، مرچیں، ہاتھی دان اور خوشبدار لکڑیاں حبشہ سے آبنوس اور شتر مرخ کے پر، مصر سے روئی کے کپڑے شام اور عراق وغیرہ سے پشمینیں، کالین، کجوریں اور بابل کا گہوں اور شمال کے طرف سے آرمینیا کے گھوڑے، خچر اور تامبے کے آلات منگواتے تھے بھیرے اسود کے ساحلوں سے وہ غلام خرید کر لاتے اور دوسرے ملکوں کو شیشے اور مختلف دھاتوں کے آلات اور ضروف رنگین کپڑے، جواہرات، زیتون، روغنیات اور شراب وغیرہ برامت کر دیا کرتے تھے ان فونیکیوں نے ایک خاص رسم الخط بھی ایجاد کیا جس میں باعث خروف تھے ان میں سے ہر حرف ایک خاص آواز دیتا تھا ان سب کو وہ سیدھی سے الٹی طرف کو لکھتے تھے انہی فونیکیوں نے جب افریقہ میں کرتاجنہ نام کا شہر آباد کیا تو اس شہر کی شان و شوقت، عظم و جبرود اور حیبت و جلال کا حال چاروں طرف پیل گیا اس کا آثر و اقتدار تمام افریقہ، سپین، مالٹا، سارڈینیا، قیبرز اور رودس وغیرہ تک پیلتا چلا گیا افریقہ میں ان کے آنیوں کا اقتدار اور ان کا اقبال افتاب لگ بگ چھ سو سال تک نصف نحار پر رہا اس کے بعد وہ رومنوں کی عظیم سلطنہ سے لڑائیوں کے ایک طویر سرسلے میں علج گئے ان دونوں زبردست قوتوں کے کشمکش کا زمانہ تقریباً ایک سو سال پر مہیت تھا ان لڑائیوں کا نتیجہ اہل رومہ کی فتح کی صورت میں نکلا جنہوں نے دولت کرتاجنہ کے کندرات پر اپنا عظیمشان قصر اقتدار تعمیر کر آیا پانچوی صدی عیسوی میں ایک وندال نام کی ویشی قوم افریقہ میں داخل ہو گئی افریقہ پر ایک برپور حملہ کر کے وہاں سے رومن اقتدار کا جنازہ نکال دیا اور تقریباً ایک صدی تک ای ویشی قوم افریقہ پر حکمرانی کرتی رہی چھٹی صدی عیسوی میں رومنوں کا ستارہ اقبال ایک بار پھر چمکا انہوں نے مندالوں کو شمال افریقہ سے نکال کر وہاں عظیم سرنو اپنی سلطنت بحال کر لی اور حسب سابق پھر بڑی شان و شوقت سے حکومت کرنے لگے یہاں تک کہ اسلام کا جو ظہور ہوا اور مجاہدین اسلام کی الغار کے سامنے بڑی بڑی باجبرود سلطنتوں کی پرسے میں اقبال سرنگو ہو گئے یہی حال رومنوں کا بھی ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں پیدر پیش شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور افریقہ میں رومنوں کے جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی آج کل افریقہ کی وسیع سلطنت کے حکمران ہمارے امیر یوسف بن تاشوین ہے مرکزی شہر مراکش ہے افریقہ کے سارے ہی لوگ ان کی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد دعود بن عیشہ خاموش ہو گیا پھر زکریہ بن عدریس غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو آؤ توڑا دیر سستا لیں اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا تینوں نے دعود بن عیشہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا لہٰذا ایک ہی خیمے میں وہ آرام کرنے لگے اسی روز رات کے پچھلے حصے میں لشکر نے عشبیلہ کے نواح سے تلیتلیا کا رخ کیا تھا تاکہ الفانسو پر ضرب لگائی جا سکے یوسف بن تاشوین بارہ ہزار پر مشتمل ایک مختصر سا لشکر لے کر افریقہ سے اندرس کی طرف روانہ ہوا تھا چونکہ اس نے جزیرت الخضرہ کو اپنا مرکزی پڑاؤ یا اپنا مرکز و محور بنایا تھا وہاں اس نے کافی سامان رکھا اور لشکر کا ایک حصہ بھی وہاں متعین کیا باقی لشکر کو لے کر وہ خسپانیا میں داخل ہوا تھا عشبیلہ شہر کے نواح میں اندرس کے چھوٹے چھوٹے مختلف حکمرانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر بھی امیر یوسف بن تاشوین سے آمی لے تھے جہاں عشبیلہ کے حکمران معتمد نے امیر یوسف بن تاشوین کا بہترین انداز میں استقبال کیا وہاں وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ بزاتے خود بھی امیر کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا باقی چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے بھی مختصر سے لشکر بھیجوائے اس طرح اندرس میں یوسف بن تاشوین کے لشکر کی تعداد بیس خزار تک پہنچ گئی تھی دوسری طرف الفانسو کو جب خبر ہوئی کہ یوسف بن تاشوین افریقہ سے نکل کر اس پر ضرب لگانے کیلئے اندرس میں داخل ہو چکا ہے تو اس نے تلیتلیا شہر میں امیر یوسف بن تاشوین کا مقابلہ کرنے کے لئے زور اشور سے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی معاریخین لکھتے ہیں کہ گو جس وقت یوسف بن تاشوین ہسپانیا میں داخل ہوا اس وقت الفانسو نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر سرکتہ کا محاصرہ کر رکھا تھا چنانچہ جب امیر کے آنے کی اس سے خبر ہوئی تو اپنی طاقت کو یکجا کرنے کے لئے اس نے یہ محاصرہ اٹھا لیا اور تلیتلیا کی طرف بڑھا ساتھ ہی اس نے اپنے ادھر ادھر بکرے ہوئے لشکریوں کو بھی طلب کر لیا اس طرح کہتے ہیں الفانسو کے پاس اسی ہزار جنگزوں پر مستمیل ایک جرار لشکر تیار ہو گیا تھا جب یہ لشکر تلیتلیا میں بلکل مستعید ہوا اور کوچ کرنے کے لئے تیار ہو گیا تب الفانسو نے اپنے بیٹے برگنزہ اپنی بیٹی مغریتہ اور دیگر تمام سالاروں کے ساتھ لشکر کا جائزہ لیا لشکر کی تعداد اور اسے کیل کانٹے سے لیس دے کر الفانسو کا دماغ خراب ہو گیا لہٰذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے تقبر اور گمن میں کہنے لگا اس لشکر کے ساتھ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو بھی شکست دے سکتا ہوں ناؤذو باللہ تلیتلیا شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنے سے قبل بدبخت الفانسو نے ایک خط امیر یوسف بن تارفین کے نام بیجا جس میں اس نے اپنے لشکر اور سامان حرب کی کسرت کا ذکر کرتے ہوئے یوسف بن تارفین کو نہ صرف دم کیا بلکہ گالیاں بھی دیں امیر نے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا جو خط الفانسو نے یوسف بن تارفین کے نام لکھا تھا اس خط کی پرست پر امیر یوسف بن تارفین نے اپنے حاد سے یہ جملہ لکھ دیا تھا جو زندہ بچے گا وہ خود دیکھ لے گا کیا پیش آیا اس کے بعد مورخین کے بقول یوسف بن تارفین نے خجت تمام کرنے کے لئے ایک خط الفانسو کو لکھا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی دعوت دی یہ بھی لکھا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اس کو قبول نہ ہو تو پھر وہ جنگ کے لئے تیار ہو جائے اس خط کے جواب میں الفانسو نے پھر یوسف بن تارفین کو پیغام بیجا میرے پاس ایسا زبردست لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا اس خط و کتابت کے بعد یوسف بن تارفین اپنے لشکر کے ساتھ تلیت لیا کی طرف بڑھا چنانچہ جوابی کا روائی کرنے کی خاطر الفانسو بھی اپنا جرار لشکر لے کر تلیت لیا سے روانہ ہوا تھا دونوں لشکر مغربی اندرس کے مشرہور شہر بطلی موس سے بارہ مل کے فاصلے پر زلاقہ ساکری لیاس کے مقام پر ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوئے اس زمانے کا دستور تھا کہ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی روایت چلی آ رہی تھی کہ دونوں لشکر بہاں مشورہ کرنے کے بعد لڑائی کا دن بھی مقرر کر لیتے تھے چنانچہ جب زلاقہ کے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو الفانسو کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی مقابلے میں فتح اسی کی ہوگی اس لئے کہ ایک تو اس کے پاس مسلمانوں سے چار گناہ بڑا لشکر تھا اس کے علاوہ تاریخ کے اوراک میں شہرت حاصل کرنے والے کشتالی شاہ سوار آلسرڈ پیٹر بھی آنگینات زنگجو دستوں کے ساتھ الفانسو کی مدد کے لیے پہنس گیا تھا اس کے علاوہ موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ فرانسیسی دستے بھی اس موقع پر الفانسو کی مدد کے لیے آ گئے تھے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تب الفانسو کے لشکر سے ایک شخصوار نکلا وہ سیاہ رنگ کے گوڑے پر سوار تھا سیاہ رنگ ہی کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھا سر پر خود چمک رہا تھا چہرے پر اس نے سیاہ نکاب ڈالا ہوا تھا دونوں لشکروں کے بیچ میں آ کر اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور انفرادی مقابلے کے لیے مسلمانوں کے طرف سے اپنا مدد مقابل مانگا اس موقع پر داود بن عائشہ اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں یوسف بن تارشفین کڑا تھا اور انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترنے کی اجازت طلب کی اس کی اس طلب پر یوسف بن تارشفین نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا ایک طرف سے ذکریہ بن عدریس غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم بھی اپنے گوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آ گئے آتے ہی ذکریہ بن عدریس نے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے یوسف بن تارشفین سے اجازت طلب کی اس موقع پر امیر نے لمحہ بر کے لیے مسکراتے ہوئے باری باری داود بن عائشہ اور ذکریہ بن عدریس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ابن عدریس تمہاری آمد سے پہلے میرا سالار داود بن عائشہ انفرادی مقابلے کی اجازت طلب کر چکا ہے اس پر ذکریہ بن عدریس اپنے گوڑے کو مزید آگے بڑھا کر یوسف بن تارشفین کے قریب گیا پھر کہنے لگا امیر گو داود بن عائشہ اب میرا بائی ہے لیکن فیلحال یہ ان سرزمینوں میں ہمارا مہمان ہے کیا یہ بات ہمارے لیے بائی سے شرم اور آر نہ ہوگی کہ انفرادی مقابلے کے لیے ہم نہ نکلیں اور افریقہ سے آنے والا ہمارا مہمان بائی اس انفرادی مقابلے کے لیے نکلے امیر میری التجا کو رد نہ کیجئے گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں انفرادی مقابلہ کے لیے مجھے اترنے کی اجازت دی جائے اس موقع پر یوسف بن تارشفین نے لمحہ بر کے لیے زومانی انداز میں داود بن عائشہ کی طرف دیکھا پھر ذکریہ بن عدریس کو انفرادی مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی جواب میں ذکریہ بن عدریس نے یوسف بن تارشفین کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گوڑے کو اے لگا کر وہ دونوں لشکروں کے درمین حصے کی طرف بڑھا تھا جہاں مقابلے کے لیے اترنے والا الفانسو کا سالار اپنے سیاہ رنگ کے گوڑے پر سوار کڑا تھا ذکریہ بن عدریس جب اس جنگجو کے سامنے گیا تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اس کے چہروں پر زخموں کے کئی نشان تھے اپنی شکل سورت سے بیانک انسان لگتا تھا ذکریہ بن عدریس کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا کیا تمہارے لشکر میں مجھ جیسا کوئی گاغ اور تجربکار سوار نہ تھا جو یوسف بن تارشفین نے تم جیسے کم عمر کو قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے انفرادی مقابلے کے لیے اتار دیا ہے ذکریہ بن عدریس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی تلوار اور ڈال لہراتی ہوئے کہا دیکھ بدبخت انسان یہ تو وقت بتائے گا قربانی کا بکرہ تو بنتا ہے یا میں ویسے قربانی کا بکرہ بننے کے لیے تیری طرف سے اشارے زیادہ ملتے ہیں وہ جنگجو چونکا اور کہنے لگا یہ تم نے کیسے کہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم نے سیاہ لباس پہن رکھا ہے جو سوگ کی نشانی ہیں لہذا تم پہلے ہی اپنے آپ کو سوگ میں ملبوس کر کے آئے ہو اس پر اس جنگجو نے ایک کہہ کہہ لگایا کہنے لگا تم نے کشتالیہ کے نامور سالار اور جنگجو السرڈ پیٹر کا نام سن رکھا ہوگا اسے آج تک کسی نے شکست نہیں دی میں اس کا بائی ہوں میرا نام سیمیول ہے اور اس میدان سے تو واپس نہیں جا سکے گا جواب میں حلقہ سا تبسم ذکریہ بن ادریس کے چہرے پر نمودار ہوا کہنے لگا سن تمرد اور گمند میں پرورش پانے والے اگر تو کشتالیہ کے ناقابل تسخیر السرڈ پیٹر کا بائی ہے تو مجھے اس سے کیا غرض و غائیت ہاں اگر تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیری شکست کے بعد تیرا بائی اس انفرادی مقابلے کے لئے اترے گا تو میں اس کے ساتھ بھی انفرادی مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں سیمیول تھاؤ کھا گیا بڑکتے لہجے میں کہنے لگا تیری ایسی تیسی اس انفرادی مقابلے کے دوران تو میں تیرے دل میں تجسس تیری روح میں تحیر تیری آنکھوں میں حیرت تیری ذہن پر کرب تاری کر کے رکھ دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد سیمیول جب خاموش ہوا تب خفقی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے ذکریہ بن ادریس کہہ رہا تھا قسم مجھے اپنے اس مقدس اور مخترم رب کی جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درسگائے جہاں کا معلم خیر و محر کی زیاء تابانی اور حکمت و ادراک کا گوھر بنا کر بیجا میں تیرے سامنے خامکار ثابت نہیں ہوں گا قسم مجھے اپنے اس واحد و حقیقی رب کی جو رحم مادر سے قبرستان تک تاریخ سمتوں تک انسان کو سارے مراحل سے گزارتا ہے تیرے سارے گمن اور تمرت کو دو کر تیرے دل کو افسردہ تیرے آنکھوں کو پرنام نہ کر دوں تو کہنا ذکریہ بن ادریس کی اس کفتگو سے سیمیول کچھ زیادہ ہی تھاو کھا گیا تھا لہٰذا اپنے گھوڑے کو ایل لگائی پھر وہ ذکریہ بن ادریس پر سنگ درسنگ گردابوں کی یورش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا ذکریہ بن ادریس نے بھی جوابی کاروائی کرنے میں تاخیر نہ کی اپنے کام کی ابتدا کرتی ہوئے وہ عذابوں کے تیز دھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے لگے تھے بار بار گھوڑوں کو دائیں بھائیں کرتے پینترے بدل رہے تھے گھوڑے ہنہنا رہے تھے کنوتیاں بڑی تیزی سے بدل رہے تھے نتنے پڑھ پڑھاتے ہوئے اپنے اپنے مالک کے اشاروں پر کام کر رہے تھے کچھ دیر ایسا ہی سما رہا سیمیول کا خیال تھا کہ شاید وہ توڑی ہی دیر میں ذکریہ بن ادریس کو زیر کر لے گا لیکن جب مقابلہ طول پکڑنے لگا تو سیمیول کے چہرے پر کسی قدر تفکرات کے اثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے ایک دم اس نے گوڑے کو پیچھے ہٹایا ایک بار گوڑے کی باغے کینس کر اس نے علف کیا اس کے بعد پھر نئے انداز میں ذکریہ بن ادریس پر حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑھا تھوڑی دیر تک دونوں مزید ایک دوسرے سے ٹکرائے اس ٹکراؤ کے دوران ذکریہ بن ادریس نے حلقہ سا ایک گاؤ سیمیول کے شانے پر لگا دیا تھا گو سیمیول مضبوط کڑیوں کی زیرہ پہنے ہوئے تھا لیکن ذکریہ بن ادریس کی تلوار نے زیرہ کو کٹ کر اسے زخم دے دیا تھا اس موقع پر ذکریہ بن ادریس مسکرایا اور سیمیول کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سیمیول تیری قبر کودنے کے لئے میں نے کودال کی پہلی زرب لگا دی ہے اب میں تیری موت کا بڑا درد کولوں گا ذکریہ بن ادریس کے ان الفاظ پر سیمیول کا چہرہ زرد ہو گیا تھا ایک دم پیچھے ہٹا گوڑے کو ذرا فاصلے پر لے گیا ذکریہ بن ادریس بھی شاید سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ذرا فاصلے پر جا کر اس نے اپنے گوڑے کو دوڑایا شاید اس طرح ذکریہ بن ادریس سے ٹکرا کر وہ اس پر غالب آنا چاہتا تھا یا اسے گوڑے سے گرا کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا جس وقت ذکریہ بن ادریس نے یہ صورتحال دیکھی اس نے بھی اپنے گوڑے کو اویل لگائی دونوں آمنے سامنے گوڑے بگاتے ہوئے آئے اس موقع پر سمیول نے اپنی تلوار کا ایک خطرناک وار ذکریہ بن ادریس پر کیا جو ذکریہ نے بڑی آسانی سے روک دیا اپنے گوڑے کو بگاتا سمیول آگے نکل گیا تھا جبکہ ذکریہ بن ادریس نے اپنے گوڑے کی باگیں کھیشتے ہوئے اس کی رفتار کم کر دی تھی تہم وہ بھی آگے بڑھتا چلا گیا تھا اس موقع سے سمیول نے فیدہ اٹھانا چاہا اس نے جب دیکھا کہ ذکریہ بن ادریس ابھی تک آگے جا رہا ہے اس نے ایک دم گوڑے کو موڑا ذکریہ بن ادریس کی پرست سمیول کے طرف تھی لہذا اس سے فیدہ اٹھانے کے لئے سمیول نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگائی وہ چاہتا تھا کہ پرست کی جانب سے ذکریہ بن ادریس پر ضرب لگائے جب وہ قریب گیا پرست کی جانب سے اس نے تلوار بلند کر کے ذکریہ بن ادریس پر گرانا چاہی تو اپنے موہ کو مخالف سمت ہی رکھتے ہوئے ذکریہ بن ادریس نے ڈال مار کر اس کی تلوار کو دور ہٹا دیا تھا چونکہ ذکریہ بن ادریس سسرفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا جبکہ پرست کی جانب سے سمیول گوڑے کو بگایتا ہوا آیا تھا لہذا اپنے گوڑے کو بگایتا ہوا سمیول ذرا آگے نکلا تب ذکریہ بن ادریس آندھی اور توفان کی طرح آیا اپنے گوڑے کے ساتھ بندہ ہوا نیزہ اس نے اٹھایا اور تاک کر کچھ اس انداز میں مارا کہ سمیول کے جسم پر چھڑی زیرہ کو کٹتا ہوا اس کے جسم کے پار ہو گیا تھا فضاؤں کے اندر ایک خولناک چیخ بلند ہوئی اور ساتھی سمیول اپنے گوڑے سے گر گیا تھا الفانسو اس وقت اپنے بیٹے برگنزہ کی علاوہ اپنے سالاروں میں سے ارسرڈ پیٹر لوکاس اسپانہ یوریس اور کچھ دیگر کے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا جس وقت ذکریہ بن ادریس نے سمیول کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور سمیول گوڑے سے گر کر دم تھوڑ گیا تب اس کے چوٹے بائی ارسرڈ پیٹر نے کہر برے انداز میں دونے لشکروں کے درمین وست میں اپنے گوڑے پر سوار ذکریہ بن ادریس کی طرف دیکھا پھر الفانسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کی سالار کا قتل مجھ پر فرض ہو گیا ہے اس نے میرے بائی کو انفرادی مقابلے میں زیر کر کے موت کے گاٹ اتارا ہے اب یہ کہیں بھی چلا جائے میں اسے ضرور قتل کروں گا یہ بچ نہیں پائے گا یہاں تک کہتے کہتے ارسرڈ پیٹر کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ ذکریہ بن ادریس نے سمیول کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی تلوار فضاء میں بلند کرتے ہوئے انفرادی مقابلے کے لئے الفانسو کے لشکر کو للکارا تھا اس موقع پر ارسرڈ نے الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصہ اور غضبناکی میں کہا یہ شخص میرے بائی کا خاتمہ کرنے کے بعد پھر انفرادی مقابلے کے لئے للکار رہا ہے اس کے مقابلے میں نہ نکلنا ہمارے پورے لشکر کی توہین ہے اس پر الفانسو السرڈ کے قریب آیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا سنو تمہارا بائی سمیول اے انفرادی مقابلہ ہار چکا ہے اور اس ہار کی وجہ سے ہمارے لشکری بددل دکھائی دیتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں ایک نیا جذبہ اور جوش پیل گیا ہے اس وقت ہماری طرف سے کوئی بھی مزید انفرادی مقابلے کے لئے نہیں نکلے گا مسلمانوں کا سلار تھوڑی دیر میدان میں کڑا ہو کر خود ہی واپس چلا جائے گا اور آج ہم مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی جنگ کی ابتداء نہیں کریں گے اس لئے کی انفرادی مقابلے میں سمیول کے مارے جانے کی وجہ سے ہمارے لشکر کے ہاؤسلے پس دکھائی دیتے ہیں پہلے اس سلسلے میں مسلمانوں کو ایک پیغام بجواؤں گا انہیں ایسے فریب اور جال میں پنسانی کی کوشش کروں گا کہ آپ سے آپ ان کی شکست اور میری فتح یقینی ہو جائے گی